ان سب کے بعد کیا آپ نے سوچا ہے کہ اب بس ان کیسز کو فیس کر کے واپس جانا ہے یا پاکستان میں رہنے کا فیصلہ کی ہے اور انہی حالات میں ہی آگے چلیں گے دیکھ یہ بات یہ ہے کہ یہ میں جھوٹ بولوں گا اگر میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں سوچتا نہیں ہوں اس بارے میں یا میں ریگریٹ نہیں کرتا یا مجھے تقلیف نہیں ہوتی بلکل ہوتی ہے میں ایک ایسی زندگی جو یہاں پر کوئی بھی ملک ٹاس کا شخص جو ہے وہ خواب دیکھ سکتا ہے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ تو ڈالر کے ریٹ میں نے نئے کا مجھے نہیں پتا کیا ہے ہوں گے آپ پتا کرتے ہیں تو وہ بیس روپے اور اوپر ہوا ہوتا ہے تو جب میں پاکستان آیا تھا تو میں پینٹیس چالیس لاکھ روپے آپ پاکستانی مہانہ تنخواہ لے رہا تھا امریکہ کے انہوں اس کو میں چھوڑ کے یہاں پر چار سال میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے کوئی پیسہ بھی نہیں بنایا ابھی اگلے دو سال چھ سال دس سال میں سامنے آ جائے گا جو میں نے کیا ہوگا نہ میں نے یہاں پر کوئی تنخواہ لی میں صرف اپنے ملک کو اپنے دماغ جو مجھے سمجھ آتی تھی جس نظریہ کی مجھے سمجھ آتی تھی اس کے مطابق اس وطن عزیز کو بہتر کرنے آیا تھا اس کی مجھے سزا یہ ملی کہ میں نے چھ بائی آٹھ کے سیل کے اندر بھی میں رہا میں خود چھ فٹ سے زیادہ ہوں تب خود سمجھ نہیں جی کہ چھ بائی آٹھ کے سیل میں میرا کیا حال ہوا ہوگا میں اس میں بھی رہا ہوں میں اس میں مار بھی کھائی ہے بہت زیادہ میں نے بیمار بھی ہوا ہوں میں مقدمیں بھی بھگت رہا ہوں میں بے شہا پیسہ لگا چکا ہوں ان مقدموں سے اپنی حلال کی کمائی کا نہ میں نے اپنی پارٹی سے کوئی پیسہ لیا ہے ان کیسز کے لیے اور نہ میں نے کسی قسم کی کوئی اور کوئی کرپشن یا کوئی اپنے اوپر یہ سب کچھ برداشت کر رہا ہوں اور ان کو مینج کرنے کی کوشش کر رہا ہوں پرپز وہ نظریہ تھا پرپز عمران خان کا وہ نظریہ تھا پاکستان کو بہتر کرنے کا جس کے لیے میں آیا تھا ٹھیک ہے میں نے آپ کو کہا کہ کئی دفعہ مایوسی ہوتی ہے سوچتا ہوں لیکن پھر اس کا حل کسی نے تو کرنا ہے اگر میں اور آپ بھی چلے جائیں گی تو جو غریب ہے وہ مزید پس جائیں گے گل صاحب رہائی کے بعد گل صاحب رہائی کے بعد آپ نے رہائی کے بعد آپ نے صرف ایک بیان دیا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے آپ نے اس کے بعد کوئی انکلز نے آپ سے کوئی رابطہ کیا کہ آپ بلکل خاموش ہو گئے نہیں آپ کو شاید یہ شاید انفرمیشن نہیں ورنہ تو آپ بڑا احساس کرنے والے انسان ہیں بڑا احساس کرتے کہ آپ کو شاید یہ نہیں پتا کہ اس کے بعد میں تقریباً دو مہینے شدید علیل اور ہسپیٹل کے اندر ایڈمیٹ رہا ہوں اور اب میں یہاں ایمبولنس پہ بھی آیا تھا پیش لبا اور یہ کہا گیا بڑا غلط اس کا رنگ دیا گیا جی گل صاحب نے ادا آپ یہ سمجھئے